جائیں گے آپ آج کیا آگے کیا آگے کیا آگے کیا آگے کیا کریں گے ہم نے جو اندولن شروع کیا ہے ملک میں جو بے ایمانی کی جا رہی ہے جو نفرت کا محل بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے ترمگا یاترہ کا اعلان کیا تھا اور آج مجھے بہت افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کا کوئی جلوس نکال رہا ہوتا دلے تک چاہے مارچ کرتا مجھے نہیں روکا جاتا کوئی روکنے کے لیے آگے نہیں آتا کیونکہ اگر میں مسلمانوں کا جلوس نکال کر چلتا تو ان کو ہندو مسلمان کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی نفرتیں بڑھکانے میں بہت آسانی ہو جاتی لیکن میں دیش کی سمسیائے لے کر جو زمینی پرشانیاں ہیں عام آدمی کی جو دکتیں ہیں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں قتل کیے جا رہے ہیں اور خلاف سے قانون تمام کام ہو رہے ہیں سمویدھاندھ ہمارے دیش کا خطرے میں ہے منور سمرتی لاغو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دیش کا ترنگا خطرے میں ہے بھاگوا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے ترنگا یاترہ اپنے دیش پریم کی بھاگنا سے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا ہمیں زبردستی اس لیے روک دیا کہ ہم ایک ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان اور ایک ہاتھ میں ترنگا لے کر سڑک پر نکلنا چاہتے تھے دلی جانا چاہتے تھے یہ انہیں برداشت نہیں ہوا اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے جاتے تو ہمیں نہیں روکا جاتا لیکن دیش پریمی کی حیثیت سے دیشواسی کی حیثیت سے جا رہے تھے اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تمام زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود غیر قانونی طور پر مجھے روکا گیا ہے نیروت کیا گیا ہے میں قانونی کا پالن کرتا ہوں سمویدھان کا پالن کرتا ہوں میں نے اس وقت برداشت کر لیا ہے لیکن میں نے آندولن شروع کیا ہے جیسے انگریزوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی تمام ہندوستانیوں نے ملکے جنگ لڑی تھی اسی طرح ان کالے انگریزوں سے بھی نیجات حاصل کرنے کے لیے ہم نے آندولن شروع کر دیا ہے مشن ہمارے شروع ہو چکا ہے ابھی ہم نے آپ لوگوں کا احکامات کا پالن کر لیا لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ ہم آسائیوگ آندولن بھی شروع کر دیں جو قانونی ہمارے حقوق ہیں ان پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور سمدھان کی رکشہ کرنا ہر ناغریت کی ذمہ داری ہے میری بھی اترہی ذمہ داری ہے جتنی ڈی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے یا پردان منٹری جی کی ذمہ داری ہے پردان منٹری جی اپنی ذمہ داری چھیک طرح نہیں نبھا رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن ایک سمدھائی وشیش کے ایک درم وشیش کے وہ پردان منٹری ہیں ہندوستان کے پردھان منتری نہیں آئے اگر ہندوستان کے پردھان منتری آئے تو سب کے ساتھ انہیں برابر کا سلوک کرنا چاہیے قاتلوں کی جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں ان کی ان کی حمایت کی جاتی ہے حکومت نے وشبندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹنوں کو سرپرستی دے رکھی ہے تاکہ ملک میں افرہ تفری پھیرائے رہے دلیتوں کو دبوں کچھ لوگوں مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے اور یہ راج کرتے رہے ہماری مانگ یہ ہے اور اپنی اس مانگ پر ہم اڈگ ہے کہ وشبندو پریشد اور بجرنگ دل پر جب تک پابندی نہیں لگائی جائے گی مونو مانے سر جیسے ہتھیاروں کو جب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا ہمارا یہ اندولن انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک نقاب کے خلاف یہ لوگ کام کرتے رہیں گے ہندو مسلمان دنگے کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے تب تک ہمارا یہ اندولن جاری رہے گا اور اس میں میں تنہا نہیں ہوں الحمدللہ میرے ساتھ ہندوستان کے لوگ تنطر میں وشواس رکھنے والے اپنے دیش کے سمیدھان سے محبت کرنے والے اپنے دیش کے ترنگے سے محبت کرنے والے تمام لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں ابھی میں نے ان کے دباؤ میں نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دیش کے قانون کا پالن کرتا ہوں اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو استھگت کیا ہے لیکن یہ پروگرام انشاءاللہ کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے راشپتی سے ہمارے راشپتی سے ہمارے دیش کے راشپتی سے ملنے سے جو ہمیں زبرزستی روکا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ راشپتی کے سنگیان میں زمینی جو حقیقت ہے وہ آئے ہم زمینی حقیقت سے افغت کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اس کا ہمیں عدیقار ہے ہمیں یہ جو دمن کیا جا رہا ہے دمن آتما کاروائی کی جا رہی ہے اس کا ویرود ہر ہندو مسلمان کو برابر سے کرنا چاہیے ورنہ آج مجھے دبایا گیا ہے آج مجھے روکا گیا ہے کل آپ کو بھی روکا جا سکتا ہے کل دلیتوں کو بھی روکا جا سکتا ہے باقی لوگوں کو بھی دیش سے پیار کرنے والے تمام لوگوں کو ایسی بے ایمان سرکار کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور نرینر موڈی کی بے ایمانیوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ہم عظم کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے فیلحال روک دیا ہے لیکن یہ ہماری یادترہ جاری رہے گی میں نے کہا جب آسا جب آسا یوگ آندولن چھڑے گے تو پوری سفصیل اس کی بتائیں گے ابھی آسا یوگ کی بات نہیں ہوئی ہے آسا یوگ آندولن چھڑا جا سکتا ہے جو جو طریقے ہم نے انگریزوں سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے تھے سمیدان نے ان تمام طریقوں کا ہمیں اذکار دیا ہے ان کالے انگریزوں سے نفرت کی راجنیتی کرنے والوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے شانتی پور وقت ہمارا تمام کام ہوگا قانون ہم کسی بھی حالت میں اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے جو قانونی طریقہ ہے جو جو شانتی پور وقت طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقے اختیار کیا جائیں گے مانو صاحب کو نہیں لکھتا کہ آپ قانون بیرسہ بگاڑنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اگر آپ کو گیاپنی دینا تھا تو آپ دھدگیارہ لوگ چلے جاتے لیکن آپ جب دیس کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں تو ایسے میں تو تمام بھیڑ ٹھوٹے گی اور اس میں کچھ گلت لوگ بھی آ سکتے ہیں جس سے آپ کی بھی شوی خراب ہو سکتی ہے وہ دیس مجھ میں ایسے کونسے سینگ لگے ہوئے کہ میرے نکلنے سے آپ کو اندیشہ ہے اور باقی رسیات رہے نکلیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تمام لوگ نکلیں اکھٹے ہو کر نکلیں ویلینٹائٹ ڈے پر لڑکوں اور لڑکیوں کا بارہ پیٹا جائے یہ بجرنگل والے گنڈے اور وشویندو پریشت والے گنڈے آتنگ پھیلاتے رہے اس سے محول بگرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے ہمارے شانتی پور وقت یاترہ کرنے سے محول بگرنے کا اندیشہ ہوتا ہے آج آپ کو روکا گیا وجہ کیا بتائی گئی وجہ تو یہ سوال تو آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے پریشت سے کرنا چاہیے وجہ صرف اتنی ہے کہ اچھی بات بے ایمانی کی مخالفت انہیں برداشت نہیں ہے کیونکہ اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے جو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر بے ایمانی کر کے ہمارے دیش کی سطح پر قابض ہو گئے ہیں ہم اپنی راشپتی کو اپنی شکایت کرنے اگر جا رہے ہیں اس میں کسی کو کیا دکت ہو سکتی ہے اور ان لوگوں نے مجھے روکا ہے جنہیں دکت ہو سکتی ہے میں راشپتی سے یہ آشا کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے ایک تو چونکہ وہ مہیلہ ہیں ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ باقیوں کے مقابلے زیادہ ہوگا ممتہ کا جذبہ ہوگا اور وہ سمویدنا کے ساتھ پوری ہمدردی کے ساتھ ہماری بات سنیں گی بھی اور مجھے یقین ہے کہ اس پر عمل بھی کریں گی اسی لیے مجھے روکا گیا ہے کہ میں اپنی راشپتی سک نہ پہنچ سکوں آپ آپ نے پچھلے دونوں پریس کانفرنس میں مسلم راشت کی بات کی تھی کہ ایسا ہم موجوان کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کیس درج ہندو راشت کے بات کرتے ہیں سوال درست کیجئے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مسلم راشت چاہیے یا مسلم راشت بننا چاہیے میں نے چنتہ ویکس کی تھی کہ جس طرح غالستان کی مانگ اٹھ رہی ہے جس طرح ہندو راشت کی مانگ اٹھ رہی ہے اس طرح مسلم راشت کی مانگ بھی اٹھ سکتی ہے مجھے اندیش آئے اس بات کا اس طرح بورڈو لینڈ کی مانگ بھی اٹھ سکتی ہے اس طرح تمام اپنی اپنی اسٹیٹ الگ کی مانگ کر سکتی ہیں تو گڑ راج ہے ہمارا بھارت ہم اس کو کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایکتا اور اکھنٹتا بنی رہنی چاہیے ایک اور بڑوارہ ہمارے ملک کا ہو یہ میں کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے یہ بات کہی جس کو غلط اس بات پر آپ کے خلاف کیس درج ہو گیا اور دوسرے لوگ ہیں جو دن رات ہندو راشت کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کیا تھی ہندو راشت کی بات کرنے والوں کے خلاف اسم ویدھارک ہے وہ مانگو کیونکہ دیش میں لوگ تنتر ہے یہ آر ایس ایس والے نرے در موڈی ان لوگوں کو تیع کرنا ہے کہ دیش میں لوگ تنتر رہے گا یا دیش ہندو راشت بنے گا آر ایس ایس والے کل میں نے سنا دتا ترے ہوس بولے وہ کرے ہندو راشت تو بھارت ہے پہلے سے ہے تو اگر پہلے سے ہندو راشت ہے تو آج ہندو راشت کی مانگ اٹھانے والے دیش میں افرہ تفریح کا ماحول ہی تو بنانا کی کوشش کر رہے ہیں آر ایس ایس والے پہلے یہ تیع کرے کہ دیش میں ہندو راشت دیش کو بننا چاہیے یہ پہلے سے بنا ہوا ہے ان کے اپنے ہی کنڈکٹری بین تو وہ خود ہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی بات کا کنڈرڈکشن کرتے ہیں اور خود خاموش رہتے ہیں نرے در موڈی چھوٹے چھوٹے جو سنگٹھن ہیں وشوزنو پریشت جیسے بجرنگ دل جیسے اور اس قسم کے بہت سے بنائی ہوئے ہیں ان کی سرپرستی کی جاری ہے مسلمانوں کو دباؤ دلیتوں کو دباؤ ستاؤ قتل کرو ان کی بیٹیوں کا ریپ کرو بہکا کر عشق میں پھتا کر ان کو لے آؤ قتل کر ڈالو اور قاتلوں کو پھول مالائیں پہنائی جاتی ہیں ان کا سواگت کیا جاتا ہے اور ان کی حبایت میں جلسے کرتے ہیں دھرنے دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر پولیس گرفتار کرنے آئے گی تو اپنی ٹانگوں پر آئے گی لیکن واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں جائے گی یہ آتنگواز ہے میں جو کر رہا ہوں شانتی پوروک یاترہ کر رہا ہوں یہ کہاں سے ماحول بگالنے کی بات ہے حضرت آپ نے ترنگا یاترہ نکالنے کی بات کہی آپ کو روک دیا گیا لگتار ممبئی میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ تاج نگری جائیں گے برکے والی لائیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور آج آپ پریس کانفرنس میں سنبیدان لیکن میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بلکل بے ایمانوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے کیونکہ حکومت بے ایمانوں کی ہے جو دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی مخلفت کی جا رہی ہے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے دمن کیا جا رہا ہے تو جو بے ایمانی کی بات کرے مسلمان کا قطر کیجئے آئیے انعام پائیے فول مالاوں سے سواگت کیا جائے گا میں کہتا ہوں کنیلال کی ہتھیا ہوئی ہم نے سخص مذہمت کی اور کوئی ایک مسلمان کا نام نہیں آپ لے سکتے کہ جس نے اس کنیلال کی ہتھیا کی مذہمت نہ کی ہو لیکن جنید اور ناصر کی ہتھیا کی ہتھیاروں کا سواگت کیا جاتا ہے انہوں ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو چنہت کر کر جب تک ان کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا ہمارے یہ اندولن جاری رہے گا حضرت آپ نے دھتہ تری کا نام لیا آر ایس ایس کی طرف سے انہوں نے صاف طور پر بولا کہ دیش کے دیش کے لیے خطرہ کون ہے عام ہندو جس دن ٹھنٹے دماغ سے غور کرنے لگے گا اس دن یہ پسا چلے گا کہ دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہ تمام آتنگوازی سنگٹھن ہے جو لوگوں کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں ہندو سماج کو گمراہ کر رہے ہیں پاکستان وجود میں آیا پاکستان الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں بنایا پاکستان ایک گجراتی ہندو نے جو برائے نام دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا محمد علی جناہ محمد علی جناہ مسلمان نہیں تھا آر ایس ایس نے اس کو مسلمان جیسا پیش کروائے اور آر ایس ایس کے ریموٹ کے ذریعے اس نے پاکستان کی مہم چلائی اور دیش کے ہمارے بٹوارے ہوا ہندو راش بنانے کی نیت سے ان لوگوں نے ہمارے دیش کا آر ایس ایس بڑی ذمہ دار ہے اور تب بٹوارے کے بعد بھی جب ہندو راش نہیں بن سکا تو انہوں نے گاندھی جی کی ہتیا اس نیت سے کروائی کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے گا کہ گاندھی جی کی ہتیا کی گئی ہے وہ ان کی سازش بھی ناکام ہو گئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گوڑ سے نے ہتیا کی ہے حکومت کو اعلان کروانا پڑا لارڈ سپیکر کے اور ریڈیو کے ذریعے کہ کسی مسلمان نے ہتیا نہیں کیے تو ان کی یہ دو سازشیں ہم ناکام کر چکے ہیں ہندو راش بنانے کی اور یہ یہ اس وقت وہی لوگ جنہوں نے گاندھی جی کی ہتیا کی جنہوں نے پاکستان بنوانے کا کام کیا وہی لوگ آج ہندو راش کی مانگ کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف دیش دروہ میں مقدمے قائم کیے جانے چاہیے سرات نے پیان دیا کہ جنہا ہندو سے تو اس کا کیا سورس ہے سورس آپ دیکھئے تاریخ موجود ہے تاریخ موجود ہے آپ دیکھئے آپ 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 پڑھیں گے سب پسا چل جائے گا آپ کو میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میں تاریخ میں جو موجود ہے وہ بتا رہا ہوں ترنگا یادرہ آپ نے تو بھی رو گیا ہے تو آگے کب پلانے دوبارہ نہیں فیلحال میں نے روکا ہے اب میں دیکھتا ہوں باتچیت کرتا ہوں کہ میں امن پوروک جانا چاہتا ہوں شانتی پوروک جانا چاہتا ہوں کہیں کسی کے لیے دقت پیدا نہ ہو سڑک کے کنارے چلنا ہے ہمیں اور کوئی نعرے نہیں لگانے ہیں کوئی دھارمک کارکرم نہیں کرنا ہے کوئی سختیاں نہیں دکھانی ہے سڑک کنارے چل کر پیدل یاترہ کر کے ہم اپنے راشت پتی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ اس میں آپ لوگوں کو کیا دقت ہے ہو سکتا ہے میں سمجھانے میں کچھ ناکام رہا ہوں یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو بات اس لیے روکا ہے مجھے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک طرح سے پولیس کی حمایت میں جا رہا ہوں کیونکہ پولیس کا اقبال اگر ختم ہو گیا پولیس کا اقبال بلد رہنا چاہیے پولیس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے قانون کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے پولیس اور پرشاسن کے ہاتھ میں انتظام ہے وہ انتظام اس انتظام میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن پولیس اگر زمن کی کارروائی کرتی ہے زبردستی ایک سمجھائی وشش کو دھرم وشش کو اگر دبادے کی کوشش کرتی ہے ایک برادری وشش کو اگر دبادے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا آہ کڑا بھی روت کیا ہے کون سے مانگے ہیں کتنی مانگے ہیں مانگے ہمیں راشپتی کے سامنے رکھنی ہے وہ تمام چیزیں ہماری سیار ہے ہم نے راشپتی جی کو اپنا بھیجا ہوا ہے اور پندرہ لوگ صرف راشپتی سے ملنے جائیں گے ان کی آئی ڈی بھی ہم نے بھیج دی ہے اور ہماری کیا کیا مانگے ہیں ہماری بہت چھوٹی چھوٹی مانگے ہیں کہ دیش میں ایک تا بھائی چارہ قائم رکھنے کی کوشش کی جائے جو افرات افریقہ محول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو قتل کر دیتے ہیں ان پر جو نیمڈ ہیں ان کی حمایت نہ کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے اگر آپ بلڈوزر کی کارروائی کو ٹھیک مانتے ہو تو ابھی تک ان لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر کیوں نہیں چلایا گیا جنہوں نے ناصر اور جنیت کی ہتھیا کی تو چھوٹی چھوٹی مانگے ہیں ایسے آتنگوادی تمام سنگٹھون اوپر پابندی لگائی جانے چاہیے جیسے پی ایف آئی پر پابندی لگائی جیسے سیمی پر پابندی لگائی ایسے ان آتنگوادی سنگٹھون پر پابندی جب تک نہیں لگئے گی تب تک دیش میں شانتی کا ماحول نہیں بنایا جا سکتا یہ پندرہ لوگ آپ کے سنگٹھون سے ہوں گے یا دوسرے سنگٹھون سے بھی ہوں گے میں نے پورے ہندوستان سے بلائے ہیں پورے ہندوستان سے اور مختلف صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں بیس تاریخ کو انشاءاللہ دلی پہنچیں گے اور اگر ہمیں سمیں مل جاتا ہے تو ہم بیس تاریخ کو انشاءاللہ گیاپن راشپسی کو دیں گے آپ نے کہا کہ پردہن منتری بیوان ہے کس طرح سے بیوان ہے یہ آپ لوگ دیکھئے میں نے الزام لگایا ہے اس کو غلط ثابت کرنا آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہے آپ لوگوں کی نظر میں ساری ان کی بیوانیاں ہیں جن کو آپ لوگ مجھ سے جتنے انٹرویو لے کے جا رہے ہیں آپ تمام کو یہ کہو گے کہ یہ ہے وہ معاتنگوازی مولانا ریڈ سرکل میں مجھے دکھاؤ گے بی ایمانوں کو نہیں دکھاؤ گے جبکہ آپ کی آپ کے ذمہ دار چینل کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بی ایمان ہیں ان کی بی ایمانی کو اجازگر کیا جائے اور جو دیش پریمی ہیں ان کو ان کا سواگت کیا جانا چاہیے تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں دیش پریم کی بھاب نہ پیدا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ دیش حد میں کام کر رہے ہیں بلکہ سرکار حد میں اور نریندر موضی حد میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تھوڑا اپنے دیش کے بارے میں بھی سوچو نریندر موضی پورے دیش کو ایک تھیلے میں کرنے کے بعد چھوڑ کے جانے والے ہیں اگر اپنے دیش کو ایک تھیلے میں نہیں چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی آئی ایم سی فرموک کیے دوہجہ چوبیس میں جو الیکشن آنے والیوں سے سکھ سکھ رہنے کے لیے میں میرا تعلق کو میرا تعلق میری